بولو بام بام مہا دی بام بام دیوی اور سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تین راسی کے بارے میں تلا راسی کے بارے میں کمبھ راسی کے بارے میں اور مین راسی کے بارے میں دیوی اور سجنوں تلا راسی والوں کے لیے بدھ کا گوچر سات جنوری سے ایک فروری تک کیا پھل دے گا بہت بڑے بڑے بدلاب ہونے جا رہے ہیں اس میں میں کیا کیا بدلاب ہوگا اس کو سمجھنے کی کوسس کریں گے دیوی اور سجنوں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گرہ سب اتنا سے بڑھیاں سے بڑھیاں آپ لوگ فل بتاتے ہو کہ اس گرہ کا یہ فل ہے اس گرہ کا یہ فل ہے اچھا اچھا فل بتاتے ہو لیکن مجھے وہ فل نہیں مل پاتا ہے اس کا کیا کارن ہے دیوی اور سجنوں لوگ کہتے ہیں کہ میں کیوں نہیں اس فل کو لے پاتا ہوں تو اس کے لیے جب سنیں ریتراج بسند کا جب آگمن ہوتا ہے تو سب ہی جتنے بھی پیر پودھے ہیں سب نو کشمت نو پلویت ہو جاتے ہیں لیکن کڑیل کا ایک ایسا پودھا ہے جس میں پتے نہیں آتے تو کیا اس میں ریتراج بسند کا دوس ہے جب بھاگوان سوری کا ادائے ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی جیب جنتو پسو پکچی سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کو دکھائی دیتا ہے کہ کیا کیسے ہو رہا ہے لیکن اللہ نام کا ایک ایسا پکچی ہے جس کو کچھ دن میں دکھائی نہیں دیتا تو کیا اس میں بھاگوان سوری کا دوس ہے جب بارس ہوتی ہے تو ہر جگہ پر میں پانی پڑتا ہے ہر جگہ پر میں بارس کی بندے پڑتی ہے ایک پکچی ہے چاتک چکوا چکویں اس کو کہتے ہیں اس کے مکھ میں یہ برسا کا پانی نہیں پڑتا تو کیا اس میں میگھ کا دوس ہے نہیں دیوی اور سجنوں ٹھک اسی پرکار سے بدھ دیو تو بارس کر رہے ہیں اچھے فلو کی اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو کیا اس میں بدھ گراہ کا دوس ہے نہیں آپ کا دوس ہے جس پرکار سے اس اللو کا دوس ہے جس پرکار سے اس قریل کے پودھے کا دوس ہے جس پرکار سے وہ چکوا چکویں چاتک نام کے پکچی کا دوس ہے ٹھک اسی پرکار سے آپ کا دوس ہے کہ آپ کو کیوں نہیں اچھا فلو مل پا رہا ہے اس کی جانج آپ نے ابھی تک نہیں کی پرتال نہیں کی آپ نے اگر آپ پرتال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی دونوں ہاتھ کے ہتھیلی کا فوٹو اپنی جنم کنڈلی میں دون جنم تاریخ جنم سمیہ جنم اسطحان لے کر کے اس واتس اپ نمبر سیبن جیرو سکس ٹو سیبن فائم سیبن ڈیول لائن سکس پر میں آپ جنوم بھیجیں اس پر میں بھیجنے سے جو اچھ سلک ہوگا وہ آپ جمع کریں گے آپ کو اچھت اور ایک ریٹ جانکاری مل جائے گی اور یہ اچھا فل نہیں مل پا رہا ہے تو کیسے ملے گا اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا آئیے دیوی اور سجنوں چرچہ کو آرم بھ کریں اور جاننے کا پریاس کریں سب سے پہلے تولہ رسی کے بارے میں یہ سمیہ آخر آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے سات جنوری سے ایک فروری تک کنڈلی کے تیسرے بھاو میں بودھ کا پرویس ہے تیسرے بھاو میں بودھ کا پرویس جو ہے دیوی اور سجنوں کیا درساتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں دیوی اور سجنوں تیسرے بھاو میں بودھ کے بیٹھنے کارن اس سمیہ میں تولہ رسی والے جاتک اپنے کارج میں ایکسپرٹ بڑھے رہیں گے آپ کی کارج سیلی دیکھ کر کے اچھے اچھے لوگوں کے پسینے تھوٹ جائیں گے ان کو سوکھ ہوگا کہ کاس میری بھی کارج سیلی ایسی ہو پاتی کاس میں بھی اس پرکار سے کام کو شمپن نے کر پاتا کیونکہ آپ اپنے کارج میں ایکسپرٹ رہیں گے اس سمیہ میں تولہ رسی والے لوگ ساتھ جنوری سے ایک فروری تک محنت پریسرم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے خوب پریسرم کریں گے خوب محنت کریں گے دیوی اور سجنوں اس سمیہ میں کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے آپ کے من میں ڈر آپ کے من میں بھے بھی سماہیت ہو سکتا ہے کچھ بھیرو ہی آپ ہو سکتے ہیں تولہ رسی والے لوگ ساتھ جنوری سے ایک فروری تک اپنے دھرم کا صحیح طریقے سے پالن کریں گے اپنے کارے چھتر میں بہت اچھا کارج کریں گے جس کے قرن سے آپ دھرم آتما بھی کہلائیں گے تولہ رسی والے لوگ اس سمیہ میں جو لیکھک برک کے لوگ ہیں ان کی رائٹنگ پاور بہت اچھی رہیں گے بہت بڑیوں طریقے سے لکھ پائیں گے اور جو لیکھک نہیں بھی ہیں سامانے بیکھتی ہیں ان کو بھی کچھ لکھنے پرنے کا من جو ہے سوک کرے گا اس سمیہ میں سامندرک ساستر کے طرف ہستر ایخہ کے طرف آپ کو بتا دوں کی شامندرک ساستر میں ہستر ایخہ باقی سرین کے چنہوں کو دیکھ کر کے جو گیان ہے ان سب کے طرف آپ کا رجحان زیادہ بڑھ سکتا ہے جو لوگ سمبادک بننا چاہ رہے تھے نہیں بن پا رہے تھے اس میں میں اگر آپ نے طریقے سے آپ صحیح طریقے سے پیاس کریں گے تو بدھ کا سپورٹ ہے آپ سببادک بن سکتے ہیں دیوی اور سجنوں جو کبی برک کے لوگ ہیں قویتہ وغیرہ لکھتے ہیں ان کا بھی کام دھندہ ہے اس میں بڑھیاں چلے گا اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ آپ بہت اچھا قویتہ جو ہے سو لکھیں گے اس سات جنوری سے ایک خوروڑی کے بیچ میں ماتا سرسوتی آپ کی جہولی میں کچھ ایسی چیزیں ڈاؤن دیں گے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ کنڈلی کے تیسرے بہاو میں بدھ کے بیٹھنے کے کارن آپ کو شنطان کا بھی اچھا خاصا سخ پرابت ہوگا آپ کے بچے آپ کی بات کو سمجھیں گے آپ جیسا چاہیں گے وہ ایسا ہی کریں گے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس سمیں میں آپ بھوک بلاس بھی خوب کریں گے کچھ بلاسی دھنکی وقتی کے طور پر میں آپ جانے جائیں گے بھائیوں کا سکھ پھورا سا کم ملے گا لیکن ملے گا تو بھاو آپ کا چنچل رہے گا اور بیجنس بھی افسائے بہت اچھے طریقے سے آپ کر پائیں گے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس سمیں میں آپ کو چھوٹی چھوٹی یاترائیں بھی خوب کرنی پڑیں گے آپ یاترہ سیل رہیں گے دھرم کے پت پر تو چلیں گے ہی اور مطروں سے دوستوں سے بھی پریم ملنے کے یوگ تلاراسی والے آپ کے لیے بن رہا ہے اس سمیں میں آپ کے اندر ایک سے ایک اچھے سے اچھے گنوں کا جو ہے سو سنچار ہوگا اور آپ صد گنی کہنائیں یہاں سے سپتم درشتی بندھکی دیوی اور سجنوں کنڈلی کے نوام بھاو پر میں ہے جس کے کارن سے نوام بھاو پر میں درشتی پرنے کے کارن کیا ہوگا کہ آپ حسمک پرکرتی کے بیکتی رہیں گے آپ ہستے رہیں گے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ کے اداس من کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا دے بھی اور سجنوں دھنوں پارجن خوب کریں گے دھنوں پارجن کرنے والے رہیں گے آپ کو بتا دوں کہ بھائیوں کا سکھ آپ کو تھوڑا سا کم ملے گا جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ملے گا لیکن کم ملے گا بڑے لوگوں سے ملنے کا افسر مل سکتا ہے ایک سے ایک ہائی کلاس کے لوگوں کے ساتھ آپ کا وقت بیٹھ سکتا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ سنگیت وغیرہ پر آپ پسند ہوگا اس سمیں آپ کو اور سکھ بھوگ بلاس وغیرہ جو ہے اس سمیں میں آپ خوب کریں گے تو طولہ راسی والوں کے لیے کچھ اس پرکار کا سمیں ہے جو وہاں سنچھت میں ہم نے بتانے کا پریاس کیا جو ساپ جنوری تک سلے کر کے ایک فروری تک کیسا رہے طولہ کے بعد آئیے اب کم کے بارے میں چرچہ کریں گے کیونکہ میں نے برشک مطر ان سب کے لیے پہلے ہی بتا رکھا ہے کم بھراسی والوں کے لیے کنڈلی کے ایک آدس بھاو میں یہاں پر میں بندھ کا پربیس ہے اور بندھ کا پربیس ایک آدس بھاو میں ہونے کے قارن آپ کو کیا پرینام کی پرابتی ہوگی اس کو سمجھنے کا پریاس کیجئے دیوی اور سجنوں کم بھراسی والوں کے لیے بندھ کا پربیس ایک آدس بھاو میں یہ درس آتا ہے کہ ہی کم بھراسی کے جاتک آپ کو بندھ سات جنوری سے لے کر کے ایک فروری تک درگھائیو بنائے گا آپ کے جندگی کو لمبا کرے گا آپ کے اوپر میں کسی بھی پرکار کا کوئی سنکٹ کوئی پریسانی اگر آپ کو ہے تو اس سے آپ کو شرک چھا کرے گا اس لیے میں یوک کے طرف جب تپ کے طرف آپ کا دھیان تھوڑا سا زیادہ جائے گا کم بھراسی والے اور سات جنوری سے ایک فروری کے بیچ میں آپ کا چرطر آچرن بہت اچھا رہے گا آپ صدا چاڑی بنے رہیں اس سمیہ میں کچھ دھنوان بننے کا بھی یوک دکھائی دے رہا ہے آپ کے پاس میں کچھ موٹا پیسہ سات جنوری سے ایک فروری کے بیچ میں کہیں سے ہاتھ لگ سکتا ہے دیوی اور سجنوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس سمیہ میں آپ کو پرسد بھی ملے گی پوپلاریٹی ملے گی بہت پرسد بھی بہت پوپلاریٹی آپ کا ہر طرف سے جو رجحان ہے وہ بنا ہوا رہے گا ہر طرف لوگ آپ کو جاننے کی شاہ میں رہیں گے آپ کی گنتی اس سمیہ میں ایک بیڈوان بکتی کے طور پر میں ایک گیانوان بکتی کے طور پر میں ہونے والی ہے آپ ایک میں لیڈرسیپ کوالیٹی ڈیولپ ہوگی اور آپ دس لوگوں کو ساتھ لے کر کے ایک لیڈر کی طرح جو ہے سو آگے آپ بڑھ سکتے آپ کو بتا دوں کہ آپ ایک ایماندار ویفتی کے طور پر جانے جائیں گے آپ میں ایمانداری کافی جادہ رہے گی آپ کسی کے پیسے کو دھن کو دولت کو کسی بھی بستوں بھی سے کو بیمانی کرنا نہیں چاہیں گے اس طرح میں آپ کی پرمیٹی جو ہے سو سندر ہوگی کافی سندر پرمیٹی کے آپ مانے جائیں گے چہرہ ورہ سندر اور ایکسپرٹ جیسا جو ہے سو معلوم ہوگا چہرے پر میں گجب کی چمک ہوگی دیکھ کر کے ہی آپ کو بڑا بہت انبھوی اور بہت ہی سندر مانیں گے آکر سکھ مانیں گے سنتان کا بھی سکھ ملے گا اس سمیں میں آپ کے بچے کا سکھ آپ کو ملے گا اچھی بیچاروان بنے رہیں گے آپ اور شترو کا بھی ناسک بنیں گے شترو کا بھی ناسک کریں گے دشمن آپ کے سامنے میں اس سمیں میں ٹک نہیں پائے گا یہاں سے سبتم درشتی دیوی اور سجنو کنڈلی کے پنچم بھاو پر میں ہے یعنی کی یہاں پر میں جہاں تین لکھا ہوا ہے اس بھاو پر میں درشتی ہے بدھ کی اور پنچم بھاو پر میں درشتی پرنے کے کارن کیا ہوگا کہ اس سمیں میں آپ گنوان بنے رہیں گے آپ میں گن کی بردی ہوگی ایک سبر کر کے گن آپ کو پرابت ہوگا آپ کی گنتی بدھان بیٹی کے طور پر میں ہوگی آپ بدھان گنوان ہی نہیں دھنوان ہی کہلائیں گے دیوی اور سجنو آپ سلپکار بھی کہلائیں گے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو لکھ پائیں گے اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کا سنتان اگر پتھم پتر ہے تو اس کا بھی آپ کو بسیس سکھ اس سمیں میں کمبھ راسی والے ملنے جا رہا ہے کمبھ کے بعد اب بات کریں گے دیوی اور سجنو مین راسی والوں کے لیے کنلی کے دسم بھاو میں بدھ کا پربیس ہے اور دسم بھاو میں بدھ کا پربیس کیا کہتا ہے اس کو سمجھئے دیوی اور سجنو کنلی کے دسم بھاو میں بدھ کے بیٹھنے کے کارن کیا ہوگا کہ اس سمیں میں آپ ستھے وادی کہلائیں گے ستھے کے طرف جو ہے سو آپ کا رجحان ہوگا ستھے کے طرف جو ہے آپ کا موومنٹ ہوگا آپ صحیح بولنے والے ریکھتی کے طور پر جانے جائیں گے آپ صرف اور صرف اس سمیں میں مین راسی والے سچ ہی بولیں گے جھوٹ بولنے کا پریاس نا کے بلاور کریں گے آپ کی گنتی مین راسی والے سواج کے ان گینے چنے لوگوں میں ہوگی جو سواج میں سممانیت ہیں اور بدوان ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دو کہ آپ اس سمیں میں لوک مانی بھی کہلائیں گے لوک مانی کا کیا عارض ہے دیوی اور سجنوں لوک مانی کا عارض یہ ہے کہ ہر طرف سے لوگ آپ کو مان سممان پرتشکہ نشت طور پر میں دیں گے اس سمیں میں آپ منسوی کہلائیں گے بیبھار بھی آپ کا ایسا ہوگا جو ایک بیبھاری بتی کا ہوتا ہے جس کے قرآن سے آپ بیبھار کشل کہلائیں گے کمیور کے لوگوں کے لئے بھی اس سمیں اچھا ہے لیکھک وغیرہ جو ہیں ان کو بہت اچھا سمیں ہے یہ اس سمیں میں آپ ہمیسا نیائی کی پکچ میں رہیں گے یا نیائی کی طرف نہیں جائیں گے بھاگی کا بھی بہت ساتھ ملے گا بھاگی بھروں سے اپنے آپ آپ کا سارا کام ہوتا چلا جائے گا آپ کا دیوی اور سجنوں میں بتا دوں کہ ہر طرف سے بڑے لوگوں سے جو لوگ ہیں سیر ساوکار پیسے والے پرتشکت لوگ ایسے لوگوں سے آپ کو ماند سمان کی پرابتی ہوگی ماتا پتا کا بھی آپ خوب سیوا کریں گے اور جمین بغیرہ کھڑی دنے کا بیچار آپ اس سمیں میں بنا سکتے ہیں یہاں سے دیوی اور سجنوں جو درشتی پر رہی ہے وہ سپٹم درشتی کنلی کے چوتھے بھاو پر پر رہی ہے اور کنلی کے چوتھے بھاو پر میں سپٹم درشتی پرنے کے کارن مہارسی کہتے ہیں کہ اس سمیں میں آپ کو بڑا لاب بلنے کا یوگ ہے کچھ موٹا لاب کہیں سے پرابت ہو سکتا ہے آپ اس سمیں میں جمین بغیرہ کھڑی سکتے ہیں جمین پرابتی کے یوگ آپ کے لئے بن رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سمیں میں آپ کو باہن کا بھی خوب سکھ ملے اور آپ کی بدھی اس سمیں میں بہت ہائی لیول کی ہوگی یعنی آپ سریشت بدھی والی بیتی کے طور پر میں جو ہے سو جانے جائے گی تو دیوی اور سجنوں یہی تھی تلا کمب اور مین راسی والوں کی کہانی جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لئے کیا کیا بڑے بدلاؤ کرنے جا رہے ہیں دیوی اور سجنوں اگر پھر بھی آپ کو اچھا فل نہیں ملتا ہے تو اس میں بدھ کا کوئی دوست نہیں ہے دوست صاف میں ہے آپ کی ہنستریکھا میں ہے آپ کی کنڈلی میں ہے ٹھیک اسی اللو کے سمان جس کے سر جودہ کے بعد اس کو نہیں دکھتا ہے تو اس کا عرد بھابان سوری میں دوست نہیں ہے ٹھیک اس کڑیل کے برکش کے سمان جو بسند رتو آنے پر میں سارے برکش میں پتہ آتا ہے اور کڑیل کے دونوں واتس ایپ پر میں بھیجیں یہ واتس ایپ نمبر ہے اس پر میں آپ میسج کریں اپنی جنم تاریخ جنم سمی جنم اسطحان اور دونوں ہاتھ کے ایلی کا فوٹو جو جمع کریں گے پھر آپ کو جا کر صحیح جانکاری امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو چھوڑا سا پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا اچھا لگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دمائیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنی بات تینک تینک جہن بند مہتر مولی را دے